اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ میرے دوستوں اور وزرگوں جنہوں نے اپنی خلافت میں ایران کو بولو ایران کو روم کو عراق کو مصر کو کس میں فتح کیا حضرت عمر کے زمانے خلافت میں اور فتح ہوئے اور بیت المقدس میں جس انداز میں عمر فاروق اوی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے وہ تمہیں اس واقعہ کا علم ہے کہ ایک ایک مندل پر کبھی مہار خود پکڑتے اور غلام سوار ہوتا تھا کبھی غلام مہار پکڑتا اور آپ سوار ہوتے تھے جہاں جب مندل وہاں پہنچی کہ بیت المقدس قریب آیا وہاں باری کس کی تھی مہار پکڑنے کی کس کی تھی عمر کی تھی کس کی تھی اور اوپر بیٹھنے کی باری کس کی تھی اس غلام نے کہا اب تو میں مہار پکڑوں اور آپ اوپر بیٹھیں یہودی آپ کو دیکھیں فرمایا نہیں انصاف اور عدل میں جو راستے میں یہ تیہ ہو چکا ہے سفر میں مندلیں اس طرح سے لغام میرے ہاتھ میں ہوگی مہار میرے ہاتھ میں ہوگی اور غلام سوار ہوگا یہودی راہب کتاب کھول کر بیٹھے تھے وہ اپنی ان کتاب کی نشانیاں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ بیت المقدس بغیر جنگ کے کون حقوران فتح کرے گا اس کی نشانیاں کیا ہیں وہ اب اس اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی نشانی نہیں مر رہی صحابہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا اوپر والا جو سوار ہے وہ غلام ہے جو خلیف وہاں ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہے جب انہوں نے عمر کے کرچے اکبر پیمند گنے اور بارہ پیمند تھے جب عمر کی شخصیت کو دیکھا تو ان راہبوں نے کہا ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چاویوں تو میں دینا چاہتے ہیں اس اعلان کے ساتھ کہ ہماری کتاب تورات میں اس بیت المقدس کے فاتح کی جو نشانیاں لکھی گئی تھی عمر و تجھ کے اندر ساری موجود ہیں والا اللہ نے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ والذین ماہو وشدہ وللکفار رحمہو بینہم محمد الرسول اللہ کس کے رسول ہیں بتاؤ محمد اللہ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والے جو آپس میں بھائی بھائی لیکن کافروں کے مقابلے میں کیا ہیں بتاؤ کافروں کے لئے محمد کے دل میں کوئی ریایت ہے بتاؤ نہیں ہے اور آگے سے ان کے چہروں پر نور کے نشان ہوتے ہیں اور حضرت عمر کا چہرہ میں کیا بتاؤں اگر صیرت میں جاؤں ایک علیدہ تاپک ہے تمہید باندھے بغیر بتا رہا ہوں میرے دوستو عمر قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دو نالیوں کے نشان بن چکے تھے عمر سجدے کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ ماتھ مبارک پر نور کا نشان تھا عمر کی تدادو دیکھو کہ جس سے روم درتا تھا جس سے ایران لستا تھا جب دیکھنے والے سی ایڈی آئے مباحث والے آئے کہ اس خلیفہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس سے کفر کے ایوان لڑ رہے ہیں مدینہ میں وہ پہنچے اور انہیں کہا تمہارا امیر المومنین کہاں ہیں اس وقت امیر المومنین کہاں تھے امیر المومنین مسجد نبی کے سہر میں اپنے سر کے نیچے درہ لے کر سوئے ہوئے پھر پڑھ لے میرے دوستو اور بدرگو میں کیسے بتاؤں نشانیاں اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی مثالیں کس میں بیان کی ہیں تورات اور اور وہ راہبوں نے وہ نشانیاں بتائیں میرے دوستو اور بدرگو عمر جب آئے اپنی اس خلافت میں تو میرے دوستو عمر نے کیا کیا عمر نے اپنی فوجوں کو ہر جگہ رما دماؤں کیا یہ میں نے ملکوں کے نام گنوائے اور ان میں 33 لاکھ مربع زمین پر عمر کی حکمرانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے امیر المومنین ہیں لیکن ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اسلام بھی پھیلے اور معیشت اور معاشرت کا نظام بھی درست ہو جائے اسی طرح سے میرے دوستو اور بدرگو یہ بات ذہنشین کرنے کہ جہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت میں کامیابیوں کا تصور ہے اس کی ایک علیہ داستان ہے لیکن اگر ذاتی زندگی پہ آؤں میرے دوستو جن کی حکومت کا ڈنکا روم اور ایران میں بج رہا ہو اور اس کے بعد رات کو وہ اندھیروں میں گشت کرتے ہوں بتاؤ کہ ایسا حاکم دنیا میں کوئی آئے گا بتاؤ جس تاریخ میں یہ بات ہے کہ ہمارے خلیفہ کے خص سے صرف یہ نہیں کہ ان کی حکومت اس زمین پر انسانوں پر تھی دریاؤں کو خط لکھ کر دریاؤں کے رخوں کو پھیر دیا کرتے تھے میرے دوستو آگ نکلی تو چادر مبارک دے دی ظلم لایا تو درہ زمین پر مارا اور عمر کی بات کرتے ہو جس کی سلطنت کائنات میں تھی کہ جس وقت خطبہ دے رہے ہیں خطبے کے دوران میں نگاہ کہاں پڑھ رہی ہے کون پڑھا رہا ہے بتاؤ اللہ ہزار میل دور ایک ایسے کافلے پر اللہ نظریں جلوا دیتے ہیں عمر خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریہ الجبل اپنے پہاڑ کی دامن کو دیکھ دشمن آیا ہوا ہے عمر جمع پڑھا رہے ہیں آواز اللہ تعالی ہزار میل دور اس کافلے میں پہنچا رہے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں ویل سیٹ نہیں تھے مگر ہواوں پر بھی حکمرانی تھی اور یہ کس نے آواز پہنچائی اللہ نے